سبحان اللہ والحمد للہ کچھ لوگ کتے کے رونے کو موت کی علامت سمجھتے ہیں یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مرنے والا ہے یا یہ خیال لگتے ہیں کہ کتے کو ملک الموت نظر آتا ہے لہٰذا وہ رونے لگتا ہے تو اس حسن میں جان لیں بلکل اتمنان کر لیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی روایت میں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ کتے کے رونے سے کوئی مرنے والا ہے یا کتہ اس وقت روتا ہے جب کسی گھر میں کوئی مرنے والا ہوتا ہے یا کتے کو ملک الموت نظر آتے ہیں ایسی کوئی بات کسی روایت میں نہیں ملتی یہ محض تبخمات ہیں لوگوں کے اپنے خیالات ہیں لوگوں کے بس بسیں ہیں اور یہ ایک طرح سے بدفالی لینا ہے کہ کتے کے رونے کو کسی کی موت کی علامت سمجھنا یہ محض بدفالی لینا ہے بشبونی لینا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں کسی روایت میں اس کا کوئی ذکر نہیں یہ بلکل بے بنیاد بات ہے اسی طرح بلی کے رونے کو لوگ بہت معیوب سمجھتے ہیں یا بڑے خطرے کی بات سمجھتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں بلی عام طور پر جب روتی ہیں بلیان روتی ہیں خاص طرح سے رات کے وقت تو لوگ ڈر جاتے ہیں عورتیں تمام طرح کی وسوسوں میں اور توہمات میں گھر جاتے ہیں اور اس کو بھگانے کے بڑے چتن کیے جاتے ہیں تو اس سلسلے میں بلکل اتمنان کر لیں کہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے بلی کے رونے سے کوئی مصیبت نہیں آنے والی کوئی پریشانی نہیں آنے والی یہ محض ایک وسوسہ ہے جس میں لوگ گرفتار ہیں کہ بلی کے رونے سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا کوئی اور آفت آ جاتی ہے ایسی کوئی بات نہیں اسی ربایت میں اس کا کوئی تذکرہ کوئی ذکر نہیں ملتا یہ محض طرح ہمات میں سے ہیں یہ محض بدفعالی لینے والی بات ہے بدفعالی نہیں لینی چاہئیے اور بالکل مطمئن رہے ہیں کتے کے رونے سے یا بلی کے رونے سے کچھ ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا کسی روایت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا یہ محض توقع مات ہیں یہ وسوسیں ہیں جو شیطان کی طرف سے دل و دماغ میں ڈالے جاتے ہیں البتہ ازان کی وقت جو کتے بھوکتے ہیں اور چلاتے ہیں اور شور مجاتے ہیں اس کی اصل بہرحال موجود ہے روایات میں موجود ہے کہ جب ازان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے اور کتے یا بعض دیگر جانوار بعض مرتبہ شیطان کو دیکھ لیتے ہیں شیطان کو دیکھتے ہیں اور بھوگنا شروع کر دیتے ہیں بخاری کی روایت ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ازان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ ازان اس کے کانوں میں نہ پڑے اکلم بھی روایت ہے تو ازان کے وقت جب کتے بھوگتے ہیں عام طور پر سب سنتے ہیں سب کا یہ تجربہ ہے تو اس کی ایک حقیقت موجود ہے اس وقت کتے شیطان کو دیکھ لیتے ہیں شیطان ازان کے کلمات سن کر ازان سن کر بھاگتا ہے اور بعض جانوار اس کو دیکھ لیتے ہیں جن میں کتہ بھی شامل ہوتا ہے اور وہ بھوگنے لگتے ہیں چلانے لگتے ہیں لیکن اس کے علاوہ عام حالات میں کتوں کا رونا کتوں کا بھوگنا اس کو لوگ جو کسی کے موت کی علامت سمجھتے ہیں یا اس سے بدفالی لیتے ہیں یا اس سمجھتے ہیں کہ اسے ملکل موت نظر آ جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس سے بششبونی نہیں لینی چاہیے انتواہ ہمار سے ان وسابس سے بچنا چاہیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ